نمسکر شام کے چار بجرے وہ ویدھائک ہو اس سمویدھان کی ہی شپت لیتے ہیں اور دیش میں جو قانون ہیں وہ قانون مول روپ سے سمویدھان کی بھاونا کے حساب سے بنے ہوئے قانون ہیں اسی لیے ہم ہر مددے کو اس سمویدھان کی کسوٹی پر ہی کسیں گے اور اب آپ کو وستار سے اپنے آج کے مددے کے بارے میں بتاتے ہیں جرمنی کے ہیمبرگ میں کانگریس ادھیاکش راحل گاندھی نے ایک بیان دیا جسے لے کر بیواد ہو گیا ہے بھارت میں بیروزگاری کی سبسیا کو لے کر موڈی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے راحل تو عراق پہنچ گئے اور بیروزگاری کو انہوں نے آتنکواد سے جوڑ دیا تو سمویدھان کی شپت میں ہمارا آج کا مددہ یہی ہے سوال یہی ہے کیا راحل گاندھی دیش کا نام بدنام کر رہے ہیں جرمنی سے راحل گاندھی کا موڈی سرکار پر وار بیروزگاری کی سمسیا کو لے کر موڈی سرکار کو گھیرا بھیڑ کی ہنسا کو بیروزگاری اور آتنکواد سے جوڑا راحل گاندھی انڈیا کا ذکر کرتے کرتے پہنچ گئے ایران راحل بولے بیروزگاری کی وجہ سے اراک میں آئی ایس آئی ایس پھیلا راحل گاندھی پر برسی بیجے پی راحل گاندھی جی نے پنہ راحل گاندھی جی کی طرح ویبار کیا ہے راحل گاندھی has yet again done راحل گاندھی کل انہوں نے جرمنی میں بھاشن دیا اور ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا اس بھاشن کے دوران کی ہندوستان کو کس پرکار کم سے کم آکا جائے اور ہندوستان کو کس پرکار ایک لو لائٹ میں ایک تُچھ دیش کے روپ میں پورے وشو کے سامنے دکھایا جائے راحل جی بے روزگاری کا آتنکواد سے کنیکشن کیسے میں سمجھتا ہوں پوری بات ان کی نہیں سمجھ سنے انہوں نے صرف employment کے وجہ سے انہوں نے کہا ان کا مدہ صرف آتنکواد سے نہیں تھا دیش میں جس طرح کی نفرت اور گھڑا دیش میں دیکھی جاری ہے کیونکہ لوگ اس پر فیڈ کر رہے ہیں اس گسے پر ان نوجوانوں کے گسوں پر فیڈ کر رہے ہیں جو بے روزگار ہیں اور سرکار بے روزگاری کو ایک سمجھتا ہی نہیں مانتے کیا راحل نے دیش کا نام بدنام کیا دیکھیں راحل گاندھی نے بے روزگاری کو آتنکواد کی سمجھتا ہوں اب راحل گاندھی نے کہا یہ کہ موڈی سرکار کے فیصلوں کی وجہ سے دیش میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے آپ کو بتاتے ہم کہ آخرکار روزگار کو لے کر جو دیش کا سمویدھان ہے وہ کیا کہتا ہے اسے بہت غور سے آپ سنیں دراصل سمویدھان کی نیتی نردیش شکتتو کے مطابق سب کو روزگار کا ادھکار ہے انوچھت انتالیس کے مطابق سب ہی لوگوں کو روزگار کا افسر ملے یہ ویوستہ کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے تو یہ ہے سمویدھان کا دائرہ جس کے تحت ہم چرچہ کریں گے آپ کا پریچے کراتے ہیں خاص پہمانوں سے جو آج کی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے پارٹی کے نیتا کے کے شرمہ جی بی جے پی کے راشتری پروکتہ ہیں شرمہ جی پورو میڈیا سہ پربھاری دو دشک سے بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں کے کے شرمہ جی ہمارے ساتھ کانگرس پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں کانگرس کے نیتا اکھیلیش پرتاب سنگھ جی کانگریس پارٹی کے راشتے پر وقت آئیں اکھلیش جی یو پی سے پور ودھائک ہیں ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جو اس چرچہ میں شامل ہوں گے بہوجن چند تک دلپ منڈل جی دلت سماج کے ہت سے جڑے مددوں پر اپنی رائے رکھتے ہیں دلپ منڈل جی ورشت پترکار ہیں پچیس ورش سے زیادہ کا پترکاریتہ کانو بھب ہے اور سٹوڈیو میں ایک اور خاص مہمان جو ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہوں گے مرثک ہیں دلی انیورسٹی میں اسوسیت پروفیسر اور آج کی چرچہ شروع کریں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کھرپیات دھیان دیں ای بی پی نیوز پر تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ مددے سے جڑے اپنے ترک رکھیں ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی بھاونائیں آہت ہو کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے دیکھئے وہ چرچہ کرنا ہے شور مچانا ہمارا مقصد نہیں ہے امید یہی کرتے ہم کہ سبھی مہمان جو ہیں وہ ششتہ چار سے اپنی بات رکھیں گے اور دوسری کی بات کو سنیں گے تو چرچہ کی شروعات کریں ہاں جس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ آخرکار جرمنی کے ہیمبرگ میں کس طرح راہل گاندھی نے بیروزگاری نوٹ بندی جی ایسٹی کو لے کر مودی سرکار پر حملہ بولا آپ راہل گاندھی کا پورا بیان پہلے سن لیجے جس پہ انہوں نے بیروزگاری کو آتنکواد سے جوڑا اور انڈیا کا ذکر کرتے کرتے اراک تک پہنچے رہا ہوتے ہیں برای نوٹ amor دیکی بیٹی بیٹی برای نوٹ ضرق Vocال ست 했던un برای نوٹ باید 2 tem کنیسے قام بسی ArmsGA خونہ د confianگر ب intentions 40 من 利ون Luisを ütt бар یқ designed بد違 hoor مثال dobrze rudan avanz which complicate the лучше small and medium Foley and basically какое-というのは hundreds of thousands of committed and this three things that the government has done has made India angry and this is what you get when you get to read in the newspaper جمال ن rigid in india when you hear about attacks on Dalits in India when you hear about attacks on minorities in India that's the reason for it the United States attacked Iraq in 2003 and one of the first things they did was executive order one and executive order two which is in common parlance called debartahification but in fact it was a law that stopped a particular tribe in Iraq from getting government jobs a law that stopped them from getting jobs in the army and there was a history to it so it seemed like a very innocuous decision at the time it took the United States a couple months to defeat Saddam Hussein's army hardly any Americans died a very limited number of soldiers died a few months after the invasion the network that was excluded from jobs in Iraq the Tikriti tribal network linked up with the cell phone network in Iraq and with the network of artillery shells that were left in the villages and you got an insurgency that fought the United States and caused massive casualties to the Americans and it didn't end there that insurgency slowly entered empty spaces it entered the empty space in Iraq it entered the empty space in Syria and then it connected with the global internet to form the horrific idea called ISIS and then it was to be a part of the war of the war and then it was نہ کبھی ہم نے کیا ہے پھر راحل گاندھی یہ کیا کر رہا ہے رومانہ دیکھیں آج ایک فیسن بن گیا آدھنی موڈی جی کے آنے کے بعد وہ فیسن یہ ہے کہ اگر موڈی جی اور یا موڈی جی کی نیتیوں پہ آپ پرہار کرتے ہیں یا اس کی آلوچنا کرتے ہیں تو وہ جو آپ چلا رہے ہیں کہ دیش کو بدنام کر رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں آدھنی موڈی جی یا موڈی جی کی پارٹی یا بیچار دھارا کے لوگ وہ فائنل ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ برہمہ ہے اس کی آلوچنا مت کریے اور یہ کیوں پرسان ہوتے ہیں سر جو نفرتی انسان ہوتے ہیں وہ جب بھی بیار کی بات سنتے ہیں موڈی جی کی آر لے کر راحل گاندھی راحل گاندھی کے بیان کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور میں نے جو سوال پوچھا جو ہم سمدھان کی شپت میں سوال پوچھ رہے ہیں سر کہ راحل نے دیش کو بدنام کیا کیا دیش آتنگفاد کی نرسری ہے راحل گاندھی کہنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ دیش کا جو بیروزگار ہے وہ آتنگفادی بن جائے گا سر میں نے شروعاتی اس ماملے سے کی کہ مدے اٹھانا آپ کا کام ہے آپ راجنیتک دل ہیں سر نیتیوں کو لے کر آپ سوال اٹھائیے لیکن دیش کو بدنام کیسے کر سکتے ہیں دیش کی یوان دیش کی دیش کی دیروزگاروں اور دیش کی مسلمانوں کو کیا بتا رہے ہیں راحل گاندھی آتنگفادی ہیں کیا آپ بولنے پھر میں بولو اتنی اتجت کیوں ہو گئی آپ نے میں نے تو ایک چھوٹا سا ست دکھایا تھا یہی اتجنا کو پیار سے جیتنا ہے کانگریز کو یہی کی نندہ کو جو نہ برداشت کر سکتا ہو چاہے آپ ہو چاہے بی جی پی ہو اگر ہم آپ کے آلوچک ہیں تو ہم موڑھا ہیں ہم گوار ہیں ہم راشدروہی ہیں ہم بیکار ہیں وہ آپ نے بھی دکھایا ابھی اپنے اگر بھاسنوں سے سر اکیلیش جی نندہ کس کی کریں گے سر نندہ نیتیوں کی کریں گے نہیں نہیں اکیلیش جی آپ مجھے جواب دیجئے نندہ کس کی ہوگی سر میں بولوں کمپلیٹ کروں میں آپ کا جواب دیدوں یا اس دیش کی جنتہ کو گمراہ کیا جائے آپ پھر آگئیں اپنے ہم پہ آپ اپنے ہم پہ پھر آگئیں پلیز مجھے بہت سر میں تو بڑی ونمرتہ سے سر بڑی محبت سے میں آپ سے سوال پہتا ہوں سر میرے دل میں کوئی نفرت پہتا ہوں آپ بولو سر میرے دل میں بیٹھا ہوں میں ایک بار پڑھتا ہوں آپ بولو آپ کیوں محبت سے سوال پہتا ہوں آپ پتہ یہ کون سیم پہتا ہے آپ کا لہجہ آپ کا لہجہ آپ کا گصہ آپ کا گزم میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ دل سے جڑا ہوا مجھے سر میں آپ کو بول لیا نہیں دیں گے لوگ بھائی تو ہاں میں ہاں ملاو یا تو یہی سمسیاں ہے کہ صرف ہاں میں ہاں ملاو تو اچھے ہو ادرواز بہت بورے ہو بحث مات کرو جرہ مات کرو آلوچنا مت کرو کامیڈی سینٹر کھول گیا کسی بیوستہ سے لوگوں کو اس پیس ملا ہے میں آپ کو چھوٹا تھا ڈھانڈ دے رہا ہوں چھوٹا سا یہی جب کس میر میں آتنک باد بڑھ رہا تھا انوڈ بندی ہوئی تھی تو یہی بی جے پی کے لوگ کہتے تھے آپ لوگ کہتے تھے کی پیسے دیکھیں بیروزگاروں سے پتھر پھکوا جا رہا ہے آتنک لوگوادیوں کو پیسے پہ ہائر کیا جا رہا ہے سمیتھان کی شپت جاری ہے تمام خاص پیمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں بی جے پی کی طرف سے کہے کے شرمہ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شرمہ جی کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سرکاری تو کہتی تھی بھائی پیسے دیکھ کر کشمیر کی یواؤں کے ہاتھ میں پتھر پکڑائے جا رہے ہیں تو اگر راہل گاندھی نے کہہ دیا بے روزگار ہیں آتنک وادی بن جائیں گے تو کیا ہرچ رومانہ جی جو بیان راہل گاندھی جی نے دیا ہے اور جس اب اپنے اپرپکتہ کا انہوں نے پرچے دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کے پروکتہ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور کس طرح سے باکھلا رہے ہیں اور مجھے آسچے ریس کے پہلے ایک اور کلپ آپ نے دکھایا کہ کانگریس کو ایک پریس کونفرنس کرنی پڑے اور اس کو ان کو کہنا پڑا کہ ان کے کہنے کا آسے یہ ہے آسے یہ ہے یہ ایسا بولنا چاہتے تھے ویسا بولنا چاہتے سچا یہ ہے کہ آج راہل گاندھی پوری طرح سے ایکسپوز ہیں کہ وہ نہ دیش کی سنسکتی کو سمجھتے نہ اس دیش کو جانتے نہ جمینی حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ان کے آنکھ میں صرف ایک چیز ہے کہ اس سمیں کسی طرح جھوٹ بولو پروپوگنڈا کرو بیان باجی کرو اور ستہ کسی طرف دیش کے اندر جو ہے واتا برن کو دوسیت کر کے کسی طرح ہم ستہ پا جائے اس لئے جو بھی دیش کو آتنگوادی دیش بتانا ہے تو ہم وہ بھی بتا دیں گے ہم کو پاکستان میں جا کر پاکستان کی سمرتن میں نعرے لگانا ہے تو وہ بھی لگا دیں گے اور ان کے نیتا کر رہے ہیں ان کے نیتا یہی کر رہے ہیں وہاں جا کر پاکستان سمرتی دماغسہ بولنا آتنگواد کو مہیمہ منڈت کرنا یہ سارا کام جو ہے کر رہے ہیں اور انتراشتی جگت جو آج بھارت پورے بسو میں چھٹوے اسطر کے ارث بیوستہ بن کے جو ہے چھٹوے اسطان پر اُبھر رہا ہے آج اس کو انتراشتی جگت میں کس طرح سے نیچا دکھائے جائے کس طرح کے دیش کے یوہاں جو کی انتراشتی جگت میں جا کر بڑے بڑے جو ہے اُقلب دیاں حاصل کر رہے ہیں آئی ایٹی کے چھتر میں بیوین نسکچہ کے چھتر میں جو جھنڈے گھار رہے ہیں ان کو کس طرح سے بدنام کیا جائے ان کو آتنگواد سے جوڑا جائے یہ کام صرف اور صرف کانگریس کریں ایک لائن اور بولوں گا مہتر میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کانگریس جو ہے یہ آتنگ کیوں کی سمرتک پاکستان سمرتک بھاساک بول کر اس دیش کے پھر سے جو ہے ڈیلے پندل جی جو بیان راہول گاندھی کی طرف سے دیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ایمیچور بیان رومانہ ایک چیز تو بہت اسپسٹ کر دیا جانا چاہیے کہ نیتا لوگ ویدیش جا کر پکش یا ابھی پکش میں جہاں ہوں اس کے دوسرے پکش کی آلوچنا کرتے رہے ہیں اس کی پرمپرہ رہی ہے میں آپ کو اپریل 2015 کا نارندر مودی کا جرمنی کا ہی ایک بھاسن کا ایک انس پڑھ رہا ہوں اس میں انہوں نے کہا کہ جن کو گندگی کرنی تھی وہ گندگی کر کے چلے گئے ہمیں صفائی کرنی ہے یہ دیش پرشتہ چار کی وجہ سے جانا جاتا تھا اب ہم ان کو صاف کریں گے دوسرا بیان انہوں نے سیول میں مئی 2015 کو دیا پہلے مجھے اور تمام لوگوں کو شرم آتی تھی کہ یہ کیسا دیش ہے جہاں پیدا ہوگے جرور پچھلے جنم میں کوئی پاپ کی ہوں گے تو پہلے کا مطلب آج پہی جی کے 6 سال 20 میں شامیل اجیسے پیدا ہونے والوں کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ اس دیش میں پیدا ہو گئے ہیں تو مودی جی نے یہ پرمپرہ ڈالی ہے کہ ویدیش جا کر بھارت یہ راجنیت کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے بھارت کے تمام چیزوں کے علوچنہ کی جا سکتی ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو راحل جی نے غلط کر دیا ہے مجھے راحل جی سے صرف ایک بات ماملے میں شکایت ہے اور یہ پرابلم بھی ہے اور یہ دراصل ان کی راجنیتی کی ایمیچوریٹی بھی ہے کہ وہ اپنی بات انگریجیم بولتے ہیں وہ ہندی کے آڈینس کو بھارت کے آڈینس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں جب مودی جی نے بہت چالاکی سے پیدا کے سارے بھاسن انہوں نے ہندی میں دیئے سمیدھان کی شپت جاری ہے راحل نے دیش کا نام بدنام کیا تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے اب نیچے شوستی جی آتنکواد کو جو جائز چہرانے کی ایک کوشش راحل گاندھی کی طرف سے کی گئی کیا راحل گاندھی نے اپنے اس بیان کے ذریعے دیش کا کچھ چھوٹا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں رمانہ جی ایک دیکھو آج میں اس میں ہوں یہ مطلب ایک سہج پرتکیہ میری ہے کہ جو ایک تھی انسیسی کے بارے میں نہیں جانتا وہ آتنکواد کے بارے میں اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا یہی جواب دے گا جو ایک تھی میڈن لکھناو آم کہتا ہے آلو کی فیکٹری کہتا ہے اس سے آپ جی اسٹ کے بارے میں پوچھیں گے یا جی اسٹ کے بارے میں بولیں گے تو یہی بولے گا اور یہ واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے ڈیفینڈ کرنا اور مطلب میں کئی بار ہسی بھی آتی ہے اس بارے میں کہ جس طریقے سے وہ موڈی سرگار کے چار سال کو آئی ایس آئی اور ایراک اور سردام حسین اور کہاں کہاں تک لے گئے ان سب کا کارن جا تھا جی اسٹی تھا ڈی مونٹائیشن تھا میں مانتا ہوں کہ ڈی مونٹائیشن سے بہت لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں جن کے پاس بہت سارا کالا دھن تھا ان کا نقصان ہوا ہے لیکن اس کی وجہ سے اور دیش میں کیا چار سال سے آتنکوات ہے کیا مطلب موڈی سرکار تو چار سال سے ہے نا آتنکوات بھارتواش کب سے جوج رہا ہے اس لیے اس بات پر مطلب صرف اتنی ہی آتا راہول گاندھی کو ماف کر دیا جائے جس ویکتیوں کچھ معلوم نہیں ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے بس اتنی سی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں پردھان منتری بننا چاہتا ہوں تو اس کو بھی آتا ایک بال سلب اچھا جیسے ہوتی گی میں بھی چندر کھلونا لوں گا میں بھی یہ کروں گا اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے ورنہ اس دیش کی سنسکرتی پرمپرہ سمان پرتشتہ سے راہول گاندھی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس بیان میں اپنے آپ ہے کوئی ویکتی کتنا بھی ثابت کر لے اس بیان کو کہ موڈی جی بھی بولے تھے ارے آپ جا کے بولو بھیا لیکن بولنے کے لیے آپ کے پاس ہو تو صحیح تو ہو سنویدھان کی شپت دیکھ رہے ہیں جرمنی میں راہول گاندھی جنہوں نے موڈی سرکار پر وار کیا بے روزگاری کا مددہ اٹھایا لیکن بے روزگاری کے مددے کو جس طریقے سے راہول گاندھی کی طرف سے آتنکواد سے جوڑ دیا گیا سوال ہمارا اسی کو لے کر ہے کہ راہول نے کیا دیش کو بدنام کیا ہم سیدھر اوک کرتے ہیں کانگریس کی نیتا اکھلیش جی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے اکھلیش جی یہ بے روزگاری دیکھیں سمسیہ یہی ہے یہی سمسیہ ہے کہ جو آپ کے باتوں سے حسامت ہے وہ نہ سمجھ ہے وہ بے کوف ہے وہ اپریپک کو ہے یہ سمجھ نے نوٹ کیا ہے وہ نہ دیش کو جانتا ہے نہ اس کو سانسکرٹ کو پتا ہے اور وہ پاکستانی ہے اسی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اور چار چھے دیشوں کا ادھارن لیا ہے بی اتنام کا امریکہ کا چائنہ کا کہ نہ سننے نہ بات کرنے نہ لوگوں کی بیچاروں کو جانے نے اور لوگوں کو مکدھارہ سے دور رکھنے کے یہ پرنام پورے بسکے دیشوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہ سب کیونکہ پھر ایویل فورسے کو جگہ مل جاتی ہیں اب اس کو جس طرح سے جس کو بیاک کیا کرنا ہے کرا جائے یہاں پہ وہی ہو رہا ہے کہ اگر ہم آسامت ہیں تو آپ کو ان سبدوں سے نہ آ جا جائے گا یہ تگمہ آپ پہ لگا دیا جائے گا ٹھیک ہے اکلیش جی میں آگے بڑھتی ہوں اور آئی ایس آئی ایس جس کا ذکر رہا ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایس کے تو آتنکوادیوں کی ایسی مثالیں سامنے نکل کر آتی ہیں کہ جو بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ کر آ کر ایک اپنے مقصد کے لیے ایک دھرم وشیش کے نام پر آ کر دنیا کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں دلپ منڈل سا رومانا جی دیکھئے ہنسا اور بیروزگاری ان دونوں کا کوریلیشن ہے اس کو لے کر دنیا میں کوئی مطبید نہیں ہے سارے ریسرچ آپ نے کہا کچھ ریسرچ اس کوریلیشن کو مانتے ہیں کہ ہنسا ہوتی ہے اگر بیروزگاری بڑھتی ہے اس وجہ سے سرکار جو اپدرہو گرست چھتر ہیں اس کے لیے پیکیج اناؤنس کرتی ہے اس کے لیے جوبز کئی اناؤنسمنٹ کرتی ہے بھارت سرکار کرتی ہے پہلے سرکاریں بھی کی تھی یہ سرکار بھی کرتی ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کہ آتنکواد اور بیروزگاری کو جوڑ کے دیکھا جائے یہ کوئی راحل گاندھی نے انوٹھی بات نہیں کہی اکھلیش جی ایک چیز بہت مہتپن بول رہا ہے کہ راحل گاندھی جو بھی کر رہے ہیں اس کا مجاک اڑایا جائے یہ جو کوشش ہے دراصل یہ بہت ایک عجیب سی استثیتی ہے کہ وہ آدمی بلکل جینوین بات بول رہا ہے نہیں نہیں سر اتنا سمپل جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے آتنکواد کا نہیں سر اتنا سمپل جسٹیفیکیشن کیا آتنکواد کا ہو سکتا ہے آخری سنٹنس اتنا سمپل جسٹیفیکیشن کیا آتنکواد کا ہو سکتا ہے تو بھارت سرکار اپدرہ گرس چھتروں کے لیے سپیشل پیکیج اور جوب کے پیکیج کیوں آنانس کرتی ہے نیچی طرف سے کوریلیشن ہے اور اس کا سمدھان ہر سرکار کرنے کوشش کرتی ہے اس لئے راحل گاندھی نے کوئی انوٹھی بات نہیں کہی ہے تو اب نیجی جی کچھ غلط نہیں کہا ہے راحل گاندھی نے جو کہا ہے وہ صحیح کا ہے ایک پہلی بات تو دلیب جی بہت چنتک ہیں تو پہلی بات تو دلیب جی نے آج یہ تیہ کر دیا کہ چار سال پہلے اس دیش میں کوئی آتنکواد نہیں تھا کیونکہ بیروزگاری نہیں تھی بیروزگاری تو اس سرکار کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے اس کے پہلے تو روزگار ہی روزگار تھے روزگار ہی روزگار تھے اس دیش میں کوئی سمسیاں تھی ہی نہیں باستو میں اس دیش میں چار سال پہلے کوئی سمسیاں نہیں تھی جو سمسیائیں ہوئیں وہ چار سال میں شروع ہی تو آتنک بات نہیں تھا آئی ایس آئی ایس نہیں تھا جی ایس ٹی اور ڈی مونٹائزیشن تو اس سرکار نے لگایا اس کو بھی کہہ دیا کہ ایراک میں جو آئی ایس آئی ایس بنا وہ بھارت ورش میں جو ڈی مونٹائزیشن ہوا جی ایس ٹی لگا اس سے ایراک میں آئی ایس آئی ایس آگیا صدہ محسان آگیا امریکان نے وہ کیا یہ کیا اس پورے پرکرن میں اور دلیب جی نے ایک بات اور بھی کہتی وہ ہندی میں بولنے تو زیادہ اچھی بات ہے انگریزی میں لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آپاتی دلیب جی دلیب جی آپ چند تک ہیں آپ راجنیتک وشلیشہ ہیں آپ مانیوٹلی سکشمتہ سے دیکھتے بھی ہیں چیزوں نہیں نہیں سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں مدب پر آئیے نا کئی بار جو بات ہے اس کو مانیے کہ یہ بات نہیں سمجھتے راحل گاندی مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کنیکشن ہے یا نہیں یہاں پر کنیکشن پر آئیے بے روزگاری تو چار سال سے آتنگ واد تو پچھین سال سے ہے کہاں گیا وہ آئیے اکھیلے جی اکھیلے جی آپ کشمیر کے آتنگ واد صرف چار سال میں ہوئے تھا آئیوں آپ کے پاس آئیوں دو سال پہلے جیسٹی اور دی موندائیزیشن ہوا ہے سیم سے ایکے کر کے سر سیم سے ایکے کر کے ایکے کر کے اکھیلے جی یہاں بیکھئے جو سوال سرکار کی طرف سے آکڑا بے روزگاری کو لے کر جاری کیا گیا تھا اس میں تیم دشنبلف سات فیصد تھا ایسٹیمیٹڈ آنیمپلوئیمنٹ ریٹ ٹھیک ہے سر اب وہ زیادہ بڑھا نہیں ہے سر اس سے پہلے کے سالوں میں کبھی تین دشنبلف چار فیصد رہا دوہزار بارہ تیرہ میں تو وہ چار فیصد تھا تو کل ملا کر اسی کے آس پاس کا یہ آکڑا ہے کتنا آتنگ واد بڑھ گیا جو اب راہل گاندی کی طرف سے یہ ڈر دکھایا جا رہا ہے آپ یہ بتائیں سب پہلے راہل گاندی کے بھاسان کو ٹھیک سے سن لیجیے سمبل لیجیے جو پیچھے بیٹھے ہیں انس کے اوپر مجھ جائیے آپ کے پیچھے جو کان میں بتاتے ہیں میں آپ کو ادھارن دے رہا ہوں موڈی جی کے آکڑا ہم لوگ سب اپنی سمجھ سے کام کرتے ہیں سب اچھا چل رہا ہے ہم آپ کو ایک ادھارن ہم آپ کو تکے پلیز دو تین آپ ادھارن دے رہے ہیں آپ میں دو تین ادھارن دے رہا ہوں میں نے دو تین باتیں کہی راہل جی نیویں دو ہی باتیں جو کہیں انہی باتوں کو میں نے بھی دور آیا آپ لوگوں کے سنو جو آپ کا اسامت ان کی سنو جیسے میں ادھارن دے رہا ہوں پنجاب ایک سمئے کچھ لوگوں نے اسامت کیا تھا ہتھیار اٹھایا تھا کانگریس نے کیا ان کی بات سنی گئی ان سے بات کی گئے ان سے سمجھا گیا ان کی سمجھیاں کو سمجھا گیا اور وہ دور ہوئی سمجھیاں اکھو اچھے سے دور ہوئی آج پنجاب لالہ رہا ہے نارسیسٹ میں سمجھیا تھی ان سے بات کی گئی آسامتی تھی آسامتی بات کر کے ان کو سن کر کے وہ دور ہوئی وہ عدلہ لالہ رہا ہے وہی حال کسمیر میں ہے وہی حال دیکھیں نیکشنلائٹ کیا ہے جہاں پہ ہم ان سے بات کریں جس طریقے کے دیش میں رہتے آئے ہیں آکھرے ایسے میں اب بے روزگاری کو آتنکواد سے جوڑ دینا کیا یہ در کی راجنیتی نہیں کہا جائے گا تو راحل گاندھی کا بیان بے روزگاری کا آتنکواد کنیکشن بتاتے ہوئے جرمنی میں جسے لے کر آت سمویدھان کی شپت میں ہم چرچہ کر رہے ہیں تمام خاص پیمان ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں اکھلیش جی آپ مجھے بس اتنا بتا دیجئے سر کہ آتنکواد جو ہے وہ وچار دھارا کی وجہ سے ہوتا یا پھر بے روزگاری کی وجہ سے دیکھیں جب وادکچرا گیان ہوتا تو ایسے ہی سوال آتے ہیں بورا مت مانیے گا نہیں نہیں سر میں نے پہلے کہا میں بہت محبت سے آج آنکرنگ کر رہی ہوں جب آپ سنیں گے پلیز چی جی پلیز ہاں تو وہی وہی میں کہا رہا ہوں آپ نے وہی میں کہا رہا ہوں کہ انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ جب آپ لوگوں کو سنو گے نہیں آئیسولیٹ کرو گے وارتہ نہیں کرو گے انہوں نے بیتنام کے جنرل امریکی جنرل کی ادھارن دیا تو ایک ایویل فورسج جگہ لے لیں گی جس میں اس طرح کے بھی فورسج ہیں لیکن وہ جم نہیں سننا ہے ہائی کیا ریجن کیا ہے رومانہ کہ جو نفرتی انسان ہوتا ہے میں آپ کے بات نہیں کر رہا ہوں میں بی جی پی کے بات کر رہا ہوں اس پاس کر دے رہا ہوں اسے پیار محبت کی باتیں بڑی بری لگتی ہیں کیونکہ وہ نفرت سے نفرت کو جیتنا چاہتا ہے اور وہ ہارتہ صرف نفرتی وقت صرف پیار سے فیلسفی بند کیجئے اور اس کا جواب دیجئے جو راہول گانی نے بولا ہے یہ فیلسفی مکترہ یہ لوگوں کو میں نے دے دیا میں نے دے دیا وہ بھاسا وہ بھاسا ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ہم سے اسامت ہوگا اوٹ نہیں دے گا تو وہ پاکستانی ہے جو نہیں اوٹ دے گا اور حرام جاندہ ہے جو اوٹ دے گا اور حرام جاندہ ہے جو بیروت کر رہا ہے پاکستان سر میں جواب دیکھیں شرمہ جی جواب دیجئے کہ دیش میں اسامتی اگر جگہ نہیں ہوگی تو پھر حالات اتنے خراب کیا ہو سکتے ہیں نہیں نہیں آپ مجھے رومانہ جی یہ پتہ ہے یہ تو بھی پکستانی بیٹھے ہیں یہ تو سرمت ہو ہی نہیں سکتے لیکن دوسری بات جو ابھی انہوں نے اس کے پہلے کی مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے گا کیونکہ پہلے دی جی آپ اپنی بات انہوں نے کہا مکھے دھارہ سے الگ لوگ لوگوں کی بات کی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرکار کا پہلا ہی نیتی تھا سب کا ساتھ سب کا بھی اور ہم نے اس کے انترگت جو ہے اس دیس کے اندر تمام یوجنہ چالو کی گریبوں کے لئے چالو کیا آپ مجھے بتائی مدرہ یوجنہ کے تحت ہم نے تیرہ کروڑ پچپن لاکھ لون سکرٹ کیے ساڑھے ساٹھ لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راسی ہم نے یواؤں کو دیا ہے ہم نے کوئی مدبیت کیا ہم نے جو ہے مدرہ اجولہ یوجنہ کے تحت پانچ کروڑ ہم نے کسی طرح مدبیت کیا کیا ہم نے سڑک نرمان جو آج اپراد بڑھ رہے اور جو لوگ ان پہ اپراد کر رہے ہیں ان کو آپ مہمہ منٹیت کیوں کرتے ہیں مدبیت ہم نے اس میں کیا صبح بھائی ہوجنہ کے تحت سمجھو ہے چار کروڑ پریبار جو مہلاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یوکی اور خاص کر مسلم بھائیوں کے اوپر بھائی یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے رومانا جی آپ کو میں ڈیٹ یاد دلاتا ہوں 25 اکٹوبر 2013 25 اکٹوبر 2013 کو یہی راہل گانی اتر پردیس کے چناؤ سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھ پر نگر دنگے میں وہاں کے مسلم یوک آئی ایس آئی کے ساتھ چڑھے ہوئے ساتھ کیا بے روزگاروں کو ہنس کہ دینا آتنگ فادیوں سے ان کی تنہ کر دینا یہ صحیح ہے کیا دیکھ بے روزگاری کا ہنس سے جو کوریلیشن ہے اس کی وجہ سے ہر سرکار ہنس گرست علاقوں میں ادیوگ لگانے کی کوشش کرتی ہے ان کو آرث پیکیج دیتی ہے ملدی جی آپ ایک غلط فلاس ملدی کر آئے اتنا اتنا بچار دھارا کا آج جو موسی نایق کی بات ہو رہی ہے جو اس بات ہو رہی ہے سمیدھان کی شپت دیکھ رہا تھے آپ راحل گاندھی کے جرمنی میں دیئے گئے بیان کو لے کر سوال ہم نے پوچھا کی کی راحل گاندھی دیش کا ناب بد نام کر رہے دیکھ آج کی چرچ کے بعد اتنا سمجھ روز آپ کو رکھ آگے